شندور پولو فیسٹیول ملے ہفتے میں مقامی ٹیموں کے درمیان پولو ٹورنمنٹ منقت کروایا جاتا ہے یہ گراؤنڈ ساتھائے سمندر سے تین ہزار ساتھ سو میٹر بلند ہے اس میلے میں لوکموسیقی، رکس اور مقامی پاکوان سیاہوں کا خوب دل جیتتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں عالی نسل کے گوڑے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی پورا سال تربیت کی جاتی ہیں اس گراؤنڈ کو روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے اس گراؤنڈ کو دنیا کا سب سے انچا پولو کا میدان ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے چاروں طرف پر پوش پہاڑوں کے دامن میں واقعی یہ گراؤنڈ جنت میں ہونے جیسا احساس دلاتا ہے یہ میدان دو سو میٹر لمبا اور چھپن میٹر چوڑا ہے اس ٹورنمنٹ میں مقامی روایتی خریف جترال اور گلگت بلتستان کی ٹیموں کے ماں بین فری اسٹائل پولو میچ کھلے جاتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں گلگت اور جترال کی ٹیموں کے علاوہ بھی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں مگر جترال اور گلگت کے میچ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تداد شرکت کرتی ہے اس ٹورنمنٹ میں کوئی قانون نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے فری اسٹائل پولو بھی کہا جاتا ہے ان سب کے علاوہ کھلاڑی زیادہ تار ہیلمنٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں اس میلے میں پاکستان اور بیرون ملک سے سیاہوں کی کثیر تداد شرکت کرتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا سافٹ ایمج پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی مزیدہ سے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آزاد کشمیر کے افلوتے ڈاکومنٹری چیلن کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ نگبان